مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اذالک خیر نوزولا ام شجرت الزقوم انہا جعلہا فتنة لظالمین یہاں سے تفسیر چل رہی تھی آج میں کنٹینیو کرتا ہوں اس رکو کی جو پچھلی آیتیں تھیں ان کا مضمون یہ تھا کہ جنتی جنت میں کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو میرے ساتھ دنیا میں رہا کرتا تھا اور وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ کیا تو بھی اس کا اقرار کرتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ حساب و کتاب کے لیے اٹھیں گے اور مزاق اڑا کے کہتا تھا کہ ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے تو یہ جنتی کہے گا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے دنمیان پڑتا اٹھائیں گے تو یہ جنتی کہے گا کہ تَلَّهِ انْكِتَّ لَتُرْدِينَ اللہ کی غسم تو تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا یہ مضمون چل رہا تھا پچھلے اپیسوڈ میں پھر وہ جنتی خوش ہو کر کہے گا بھئی ہمیں جو ایک موت ہوئی ہے اب دوبارہ میں موت نہیں ہوگی اور کیا ہمیں دوبارہ عذاب نہیں ہوگا یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے وہ کامیابی جس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُولًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُوم بتاؤ مہمانی کے لحاظ سے یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم میزبان بنیں تمہارے اور بطور مہمانی کے تمہارا اکرام کریں تو ایک جنت ہے ایک جہنم میں تو بتاؤ یہ جو کامیابی ہے کہ یہ شخص کتنا خوش ہوگا جنت میں اور بار بار کہہ رہا ہوگا کہ کیا مریں گے نہیں کیا یہ عیش و عشرت کی زندگی ہمیشہ ہمیں ملے گی ہمیشہ رہیں گے ہم یہاں پہ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے اور ایک اس کے برقس ہے زقوم کا درخت اِنَّا جَعْلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْظَّالِمِينَ حدیث میں زقوم کے درخت کی یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ انتہائی کڑوا درخت ہوگا کہ اس کا اگر نچوڑ کے ایک قطرہ ملا دیا جائے میٹھے پانی کے سمندر میں تو وہ سارا پانی کڑوا ہو جائے جہنمیوں کو کھانے کے لیے وہ درخت دیا جائے گا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تو مشرقین مزاق اڑاتے اور کہتے کہ آگ میں درخت کیسے پیدا ہوگئے ایک طرف آپ کہتے ہیں جہنم آگ ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں جہنم میں درخت ہے تو یہ کیا ہوگیا تو مزاق اڑاتے تھے تو اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعْلْنَا فِتْنَةً لِلْظَّالِمِينَ ہم نے ظالموں کے لیے اس کو فتنہ آزمائش بنایا ہے یعنی یہ خود ایک ظالموں کے لیے آزمائش ہے کہ آزمائش کا مطلب جب وہ یہ سنیں گے تو انکار کریں گے اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا یہ چیز خود ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گی بھائی اللہ تعالیٰ ہر چیز پیدا کر سکتا ہے وہ درخت کو رگڑنے سے آگ پیدا کر سکتا ہے ہم نے پانی کے اندر چیزیں نہیں دیکھی ہیں یعنی ہم پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے اگر ہم نے پانی کی مخلوق نہ دیکھی ہوتی تو ہم کہتے بھائی زندہ رہنے کے لیے اوکسیجن چاہیے پانی میں کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی لیکن جس مخلوق کو پیدا ہی پانی میں کیا ہو وہ پانی سے باہر نہیں زندہ رہ سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا یہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کے جڑ سے اگتا ہے یعنی درخت پیدا ہی آگ میں ہوا ہے تو وہ آگ میں کیوں نہیں رہ پائے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس چیز کو جیسے چاہیں پیدا کریں اور یہ ایک درخت ہے جو جہنم جس کی جڑ جو ہے جہنم کی جڑ میں ہے اور وہاں سے یہ اگتا ہے اور آگ میں ہی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے سب کچھ پر قدرت رکھتے ہیں ظاہر ہے جو دوبارہ ایک دفعہ مرنے کے بعد مٹی کو دوبارہ جان ڈال کے زندہ کر لے گا تو وہ آگ میں درخت کیوں نہیں پیدا کر سکتا اور اس لئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ظالموں کے لئے فتنہ آزمائش بنایا ہے کہ یہ ظالم لوگوں کے لئے یہ ایک اور عذاب کا سبب بنے گا کہ انہوں نے اس درخت کا بھی انکار کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پیدا کر سکتا ہے آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جو پھن پھل ہوں گے ایسے جیسے سامپوں کے پھن ایسے وحشتناک اس کے پھل ہوں گے اور کھائیں گے نہیں بلکہ پیٹ کو بھریں گے بھوک سے ان کی حالت خراب ہوگی تو کسی بھی طرح پیٹ میں کوئی ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو کتنا زہریلا اور کڑوا درخت جس سے ہی اپنے پیٹ کو بھریں گے پھر ہوگا ان کے لئے اس کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا شائبہ شائبہ ملاوٹ کو کہتے ہیں یعنی دوسری آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ زخموں کی پیپ پلائی جائے گی جس میں کھولتا ہوا پانی ہوگا یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پیپ ملا کے ان کو پلائی جائے گی تو یہ ان کو پینے کے لئے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھیں ثُمَّ اِنَّ مَا رَجِعَهُمْ لَئِلَ الْجَحِيمِ پھر ان کا لوٹنا دوبارہ آگ ہی کی طرف ہوگا یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اب ان کے کھانے پینے کا کوئی سیٹ اپ شروع ہوگیا ہے بلکہ کھانا پینے بھی عذاب دینے کے لئے ہوگا اور پھر لوٹنا آگ ہی کی طرف ہے اب لوٹنے کے لفظے یہ لگتا ہے کہ گویا یہ کھانا کھلانے کے لئے ان کو آگ سے نکالا جائے گا اور کھانا اور کھلا کے اور پانی یہ والا پلا کے دوبارہ آگ میں لوٹایا جائے گا تو مرجع لوٹنے سے یہ مفہوم ظاہر ہو رہا ہے لیکن قرآن کی دوسری آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ آگ سے نہیں نکلیں گے یہاں لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی آگ میں جلتے ہوئے جب تھوڑی دیر کے لئے ان کی توجہ ہوگی کھانے اور پینے کی طرف تو یہ توجہ دوبارہ آگ کی طرف مرکوز ہو جائے گی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی مصیبت میں کوئی کام کر رہا ہو اور آپ اس کو کسی اور طرف توجہ دلاتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لئے متوجہ ہوتا ہے تو پھر واپس اس کی توجہ ہٹ کے دوبارہ آگ کی طرف چلی آتی ہے تو اس توجہ ہٹنے کو لوٹنے سے تعبیر کیا ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم سے نکال کے ان کو کھلایا جائے جہنم سے نکالنا تو کبھی نصیب نہیں ہوگا نکال کے نہیں ہوگا یعنی اسی جہنم میں جب ان کو کھلایا جائے گا تو اللہ کہتا ہے دوبارہ لوٹنا اسی آگ کی طرف ہے لوٹنے کا مطلب بقا جیسے پہلے تھے اب بھی اسی میں رہو گے نکالا نہیں جائے گا تمہیں تو مرجع یہاں لوٹنا اپنے اصل معنی پر نہیں ہے بلکہ کسی چیز میں باقی رہنے کو لوٹنے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اسی کی طرف بقا ہے تمہاری اسی کی طرف کنٹینیو تم اسی کام میں رہو گے اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے آگے اللہ فرماتے ہیں ان کا جرم کیا ہے جو ان کو اتنے سخت عذاب دیے جا رہے ہیں جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا پھر یہ ان کے نشانات پر صرف فالو نہیں کر رہے تھے یوہرعون بھگائے جا رہے تھے یعنی اپنے باپ دادا کے دین کی طرف یعنی بھاگے چلے جا رہے تھے یوہرعون کا مطلب دھڑایا جانا مکمل فالو کر رہے تھے ذرا بھی انہوں نے سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے باپ دادا خود گمراہ تھے جو جو جرائم ان کے باپ دادے نے کیے تو انہوں نے فل طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے باپ دادا کے مذہب اور دین کو فالو کیا صرف اس بیس پر کہ ہم اپنے کلچر کو اور اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے یہ بہت بڑا جرم تھا کہ بنانے والا کوئی اور ہے پیدا کرنے والا تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو بھی کوئی اور ہے نعمتیں دینے والا کوئی اور ہے اور فالو تم کسی اور کو کر رہے ہو اور کر بھی رہے ہو پوری رفتار کے ساتھ پوری سویٹ کے ساتھ کے یعنی کسی داعی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو تیز رفتاری کے ساتھ باپ دادا کو فالو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارہ نہیں کرتے تھے اللہ فرماتے تمہیں پتا نہیں ہے پہلے لوگوں میں اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان کے حالات تم نے دیکھے نہیں تھے ان کے واقعات تم نے سنے نہیں تھے تو پہلے لوگوں کو فالو کرنا اگر یعنی جو تمہارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں انہی کو فالو کرنا یہ کوئی اقل مندی ہوتی تو تمہیں تو پتا تھا کہ پہلے لوگوں میں کتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور ہم نے تمہارے باپ داداؤں میں بھی تو ڈرانے والے بھیجے تھے تو دیکھو جن کو ڈرائیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا تو جب تم بستیوں سے گزرتے ان کے کھنڈرات دیکھو اور جو آسمانی کتابوں میں تم واقعات پڑھتے ہو تمہارے باپ دادا نقل کرتے چلے آتے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو اس سے بتاہ چلتا ہے کہ باپ دادا کو فالو کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے آج بھی یہی اور ہے کلچر کو لوگ فالو کر رہے ہیں اور کلچر کے مقابلے میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے پہلے باپ دادا تھے اب کلچر آگئے ہے سو سائٹی میں ہر قوم کا اپنا ایک کلچر ہے کوئی بھی قوم دیکھتی نہیں ہے کہ یہ کلچر درست ہے یا غلط ہے بس کلچر ہونا کافی ہے اللہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے کچھ نیک بندے مخلص جن کو سیلیکٹڈ بندے مخلص کا مطلب جن کو اللہ نے خالص کیا فیلے اس میں مفرول ہے نا مخلص جن کو خالص کیا گیا تو وہ بندے ہمیشہ سے بچے رہے ہیں تو تم بھی اللہ کے سیلیکٹڈ لوگوں میں آ جاؤ اور اللہ کے دین کو فالو کرو تو تم بھی اس عذاب سے بچ جاؤ گی اس جہنم کی آگ سے تو اللہ تعالی نے اس صورت میں اس رکو میں ہمیں بتا دیا یہ رکورہ رکو سورہ صافات کا دوسر رکو گزرائے اس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کر دیا اور جہنم کا بھی ایک طرف انتہائی حسین جنت ہے جس میں جنتی بار بار کہے گا کہ کیا واقعی ہماری موت نہیں ہے کیا ہم اس میں انہی ہوروں میں اسی رنگ رلیوں میں ہمیشہ رہیں گے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جس میں جلایا جا رہا ہے آگ میں اور کھلایا جا رہا ہے زقوم اور پلایا جا رہا ہے جہنمیوں کا پیپ اور کھولتا ہوا پانی تو اللہ نے اس لئے فرمایا بتاؤ یہ میزمانی بہتر ہے مہمانی یا زقوم کا درخت تمہارے لئے بہتر ہے تو آج تو اللہ تعالی نے ہمیں محلت دے دی اللہ ہم سب کو جنتیوں والے عامال کرنے کی توفیق اطاف فروائے موسیقی موسیقی